دوستو آج آپ کے لئے حاضر ہے بہت زیادہ شاددار آلہ درجے کا نسکہ آلہ قسم کے چیزیں جو کہ آپ کی پریشانیوں کے لئے بہت فائدہ ہو سکتی ہیں شید پتن کی سمسیہ سے پریشان دوست بھائی جو ہمارے اس مرس سے جونج رہے ہیں ان کے لئے یہ نسکہ دوستو کافی زیادہ بہت محید ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دوستو آپ کی کمزوری کو بہت تیجی سے دور کرے گا ویریو کو بہت اچھے طریقے سے گاڑا کرے گا ٹیمنگ کو بہت اچھے طریقے سے انکریز کرے گا اور غلط سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے غلط سنگت میں رہنے کی وجہ سے غلط حلقت کرنے کی وجہ سے جو بھی ویگنس اندر نسو میں چاہے وہ کمزوری کو لے کر ہو ویگنس کو لے کر ہو یا بوڈی کے اندر کمزوری لے کر ہو اکثر بہت سارے دوست بھائیوں کا میں یہ کمینس آتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے زیادہ لمبے سمیں تک دھاچ جانے کی وجہ سے زیادہ لمبے سمیں تک جو ہے اتلام نائنٹ فول ہونے کی وجہ سے جو ہے اب بوڈی کے اندر بہت زیادہ کمزوری سی محسوس ہوتی ہے تو جو نسکہ دوستو آپ بھائی بتا رہے ہیں تو وہ نسکہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں دوستو ہمارا جو نسکہ ہے وہ آپ شادی سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو بہپنا دوستو ریزلٹ ملے گا اکثر ہمارے دوست بھائیوں کو بہت ساتھ کمنٹ ساری تھی کہ بھائی شکرانوں کے اوپر بھی کوئی نسکہ بنا دیجئے تو جو بھائیوں کے اندر شکرانوں کی کمی ہیں اس فن کو اچھے طریقے سے انکریز کرنا جاتے ہیں اس کی کالٹی کو اچھا بہتر بنانا چاہتے ہیں اور سیمین کو گاڑا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے دوستو دندار نسکہ آپ کے لئے بنایا گیا ہے اس میں کیا کیا چیز ہیں سارے چیزیں دوستو آپ کو بتانے والا ہوし اس طریقے سے استعمال ہوگا وہ بھی دوستو آپ کو بتانے والا ہو آدھا چمج ماجون سوتے ٹیم لینا ہے اس کے ساتھ میں دوستو ایک کیپسول لینا آپ کو ایک کیپسول سوٹے ٹیم اور آدھا چمج ماجون شریف سوٹے ٹیم استعمال کریں گے دودھ یا پانی کے ساتھ اگر دودھ سے لے لیں گے تو ریزرڈ کافی اچھا ملے گا میں تو آپ پانی سے بھی لے سکتے ہیں ایسے ہمارے دوز بھائی چیز کو بہت کثرت سے بہت کثرت سے اطلاع نائٹ بول ہوتے ہیں جب اتحال لبے سمجھ تک جاری ہے پشاپ پرنے سے پہلے پشاپ پرنے کے بعد مرنے کے کترے گلتے ہیں اس کی وجہ سے جو بوڑی کے اندر کمزوری بھیگنس دکھائی دے رہی ہے اس میں کافی زیادہ بہت فائدہ کرے گا تو سوٹے ٹیم دوستو اس نسکے میں آپ کو ایک کیپسول لینا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو آدھا چمج ماجون لینا ہے تو یہ آپ کو سوٹے ٹیم لینا ہے دودھ یا پانی کے ساتھ اگر دودھ سے لوگے تو ریزرڈ آپ کو تھیلی سے ملے گا نہیں تو اگر دودھ کی پریشانی ہے تو آپ پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سبح ناسکہ کرنے سے دوستو پہلے لینا ہے آپ کو سوٹے ٹیم لینا ہے اور یہ سبح ناسکہ کرنے سے پہلے آدھا چمج پوڑر اور دو گولیاں یہ سبح ناسکہ پہلے سکتے ہیں یہ رات کو لینا ہے یہ سبح کو لینا ہے یہ پروپر طریقے سے نسکہ دوستو پورا ایک مہینے کا آپ کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ سبح ناسکہ کرنے سے پہلے استعمال کریں گے دو گولیاں اور آدھا چمج پوڑر سبح ناسکہ کرنے سے پہلے سوتھے ٹیم آپ لیں گے ایک کیپسول اور آدھا چمج موجود بس یہ سارا نسکہ دوستو آپ استعمال کر لیجئے یا یہ نسکہ ایسا ہے ہمارا کہ یہ آپ شادی سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں نائٹ پول کی شکایت بہت زیادہ ہے دھات کی سمجھ سیاں بہت زیادہ ہے یا پھر نائٹ پول دھات کی وجہ سے آپ کو بوڈی کے اندر کمزوری آگئی ہے بوڈی میں بیگنیس آگئی ہے ہاتھ دوروں میں تقلیب ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے یا بہار نکل جاتے ہیں تو بہار نکلتے جو ہے کہوں کے اندر اندیرہ سچا جاتا ہے تو اس تمام طریقے کی کنڈیشن میں یہ نسکہ دوستو پروپر طریقے سے بہتر کام کرے گا اور اس کو سب سے اچھی بات دوستو یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے شگر کے مریض ہے یعنی کہ آپ کو معلوم ہے جب شگر بندوں کو ہو جاتے ہیں تو شگر میں بلپل بھی ایریکشن نام بھی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ نہ ایریکشن آتا ہے نہ اتناو آتا ہے نہ ہی ٹیمنگ اگر اچھی ہوگی سب کچھ ایک طرح معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو شگر کے مریض بھی اس کو باس آلی سے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں دوستو ایک بہت زیادہ شاندار تیز ہے یہ ہے تیلہ سپیسر جو کہ آپ کو روزانہ سو تیٹیم آپ کو مالش کرنا ہے یہ تیل یہ جو تیل ہے دوستو یہ تیل روزانہ سو تیٹیم آپ کو کرنا ہے مالش کم سے کم لگ کر کے پانچ منٹ مالش کیجئے اور مالش کرنے سے بہت سارے دوست بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ مالش کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا دوستو مالش آپ کریں گے تو مالش کرنے سے فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ جو نسو میں آپ کے کمزوری ہے تو نسو کی کمزوری کو دور کر دے گا نسو میں جیسے پھول جاتی ہیں تو اس کے کون لے کو روک دے گا رشاب کرتے ہیں تو آپ نسو میں تخلیم ہوتی ہیں نسو میں درد ہوتا ہے تو اس کو دوستو یہ دور کر دے گا نسو کو مضبوط بنائے گا اور ایریکشن آتے وقت جو تیڈنیس کی سمسیہ بہت زیادہ ہے تو تیڈنیس بھی بہت زیادہ لے کر آئے گا تو یہ دوستو آپ کو سو تیٹیم مالش کرنا ہے کم سے کم مالش کرنا ہے پانچ منٹ مالش کیجئے اور جب آپ سونے جائیں تو سو تیٹیم مالش کریں دن میں اس کو نہ لگائیں کیونکہ دن میں لگائیں گے تو کپلوں بغیرہ پر لگ جاتا ہے اس لئے رات کا سب سے اچھا وقت ہے کہ رات کو آپ فریش ہوگے ووشلوم بغیرہ سے اور فریش ہونے کے بعد پھر آپ مالش کریں اور مالش کرنے کے بعد اس کو دھیان یہ رکھنا ہے کم سے کم اس کو لگانے کے بعد پانچ منٹ آپ کو جو ہے ووشلوم بغیرہ میں نہیں جانا چیئے یہ ہے تو یہ آپ کو جو ہے سو تیٹیم استعمال کرنا ہے مالش کرنا ہے اور یہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ جس دن آپ ملاقات کرنا ہے یا ہم مستری کرنے کے ارادہ ہے اس دن اس تیل کو مالش نہیں کرنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے اور سب سے اچھی بات دوستو یہ ہے بہت سارے بھائی ہمیں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایسا تلہ مددینا جس سے جلن بغیرہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے ایسے تلے کمپنی نے بنائے ہیں جو بھی بنا کر دیتا ہوں ان کو معلوم ہے کہ بھائی تلہ لگاتے ہیں تو کھائی جل جاتی ہے بہت زیادہ دانیں نگل جاتے ہیں بہت زیادہ جلن سی محسوس ہوتی ہے تخلیف سی ہوتی ہے تو دوستو یہی نہ آپ کی جلن ڈال لے گا نہ ہی اس کے اندر آپ کو اسمیل آئے گی اور نہ ہی آپ کی یہ دانیں نگال لے گا کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں بجائے گا صرف اور صرف آپ کو طاقت دے گا نسو کو مضبوط کرے گا اسی دھیان میں رکھتے ہوئے دوستو یہ تلہ آپ کے لئے ہی سا بنائے گیا ہے جو آپ کو جلن وغیرہ محسوس نہ ہو آپ کے دانیں نہیں نکلے آپ کی حال کو کوئی دکت برشانی نہ ہو تو یہ سارا نسو کا آپ دوستو کے لئے بن کے بلکہ تیار ہے جن بھائیوں کو اوڈر کرنا ہے جن بھائیوں کو مگانا ہے نمبر آپ کی چینل سکین پر دکھائی دے رہا اس کے علاوہ دوستو کوئی سبھی نمبر نہیں یہ دھیان نہیں ہے جو لائیو نمبر آپ کے سامنے دکھائی دیتا ہے وہی نمبر دوستو آپ کا ہے بس یہ دیان لگنا ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے اس کے یہ دکھ رہا ہے چوران میں پانسو اکتر بائی سیسو پچاس نائن فور بائی سیون ون ڈبل ٹو ون فائی سیرو صرف یہی ایک ہمارا نمبر ہے اس کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے اور جب بھی آپ کو بات کرنا ہے تو ویڈیو سے ہی دوستو آپ نمبر اٹھائیں جو چینل اس کی پر نمبر دکھائی دے رہا ہے صرف کسی پر نمبر آپ لیں باقی دوسرا کوئی نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا نسکہ آپ دوستو چلیئے بندگے بلکل تیار ہے جن بھائیوں کو مگانا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بات ثانی سے استعمال کر سکتے ہیں جن بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جن دوستو کے ہمارے شادی ہوئی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نسکہ دوستو دیکھو آپ کے سامنے پروپر نسکہ صبح گناستے سے پہلے دو گولیاں آدھا چمچ پوڑر اور سوتھے ٹیم ایک کیپسول آدھا چمچ مہجون دیل سے سوتھے ٹیم مالش کرنا ہے بس یہ نسکہ پروپر طریقے سے آپ کے لئے برکود بن کے تیار ہے آپ کے لئے حاضر ہے بس آپ کو مگانے کی دیر ہے استعمال کرنے کی دیر ہے بس جا آپ استعمال کر رہے ہیں فائدہ اٹھائیں بہت زیادہ دوستو آپ کو اچھے فائدے ملنگے کافی ساری پروپلمز میں آپ کے یہ کام کرے گا ہر چیز میں آپ کو فائدہ ملے گا اور بھی بہت ساری سمسیاں جیسے کہ ویری کا بدلہ پند ٹیمینگ کی کمی ویری کے اندر شگرانوں کی کمی ہے جوش تناب نہیں آتا ہے اچھا بغیرہ بلکل نہیں ہوتی ہے تو اس سب پروپلم میں یہ نسکہ دوستو بہت بڑی بڑی کام کرے گا آپ اس کو استعمال کر کے فائدہ ضرور اٹھائیں باقی دوستو آپ پرسنالی بات کرنا چاہتے ہیں نمبر آپ کے سامنے ہیں آپ نمبر لے کر کے کول بات کر سکتے ہیں تو سارا نسکہ آپ کے سامنے حاضر ہے ایک بار اور سمجھ لیجئے نسکہ آپ کی استعمال کرنا ہے صبح ناسنا کرنے سے پہلے دو گولیاں لیں گے اس کے ساتھ ان آدھا چمچ پولڈر لیں گے پولڈر کیا کرنا ہے نکالنا ہے نکالنے کے بعد دودھ میں گھولنا ہے اور وہی دودھ سے آپ کو یہ گولیاں کھانے گی اور اگر جیسے دودھ پی جائیں گے تب بھی کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن دودھ میں گھول کر پی ہوگا تو دودھ گاڑا ہوگا دودھ بوٹی کے اندر جائے گا تب گاڑا دودھ ہوگا تو منی بھی گاڑی ہوگی تو تھوڑا سارا بس آدھا چمچ دودھ کے اندر گھولنا ہے اور گھولنے کے بعد اسی دودھ سے یہ گولیاں کھا لیں گے اس کے بعد رات کا کھانا دوستو ہلکا پکڑنا ہے زیادہ پیڑ رکھانا نہیں کھانا ہے اور کھانا ہلکا پکڑنے کے بعد یہاں یہ رکھنا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے کھانا کھا دیجئے آپ اور کھانا رات کا ہلکا کھاؤ اس کے بعد آدھا چمچ ماجون موہ میں ڈالو اوپر سے دودھ پی جاؤ پھر اس کے بعد ایک کیپسول موہ میں ڈالو دودھ پی جاؤ تو بس یہ ساری چیزیں آپ کے لئے تیار ہیں اور تیل سوٹے ٹیم مالش کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے ریزلٹ دوستو آپ کے سامنے ہے جن بھائیوں کے شادی ہو گئی ہے اور شادی کے بعد کمزوری بیگر ایسی محسوس ہو رہی ہے ان کے لئے ایک پوپر طریقے سے اس کا تیار ہے ٹیمیم کو بڑھائے گا ویڈی کو گھڑا کرے گا پینس کے اندر سختی پیتر کرے گا تناؤ بہت زیادہ لائے گا جو بھائی ایک بار ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ ایریکشن نہیں آتا ہے وہ دو دو تین تین چار چار بھی ملاقات کریں گے تب بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز کا دوست کو آپ کو جاننا ہے بہت سارے بھائی کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی ایک بار ملاقات کر لو تو دوبارہ پوری نائٹ میں ایریکشن ہی نہیں آتا پورا ایریکشن آتا ہی نہیں ہے بہت کوشش کرتے ہیں تناؤ وغیرہ نہیں آتا ہے تو جب یہ نسکہ دوستو آپ استعمال کریں گے تو بے پناہ آپ کو جوش آئے گا بہت زیادہ طاقت پڑے گی بہت زیادہ جوش آئے گا دو دو تین تین بار ملاقات کریں گے تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اکثر بہت سارے بھائی ایسے کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ملاقات بگر کر لی تو اس کے بعد کمر میں بہت تقلیف ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے کمزوری سی بہت محسوس ہوتی ہے اس نسکے کو استعمال کرنے کے باج سے آپ یہ نسکے استعمال کر رہے ہیں اس دوران اگر آپ ملاقات بگرہ بھی کریں گے تب بھی آپ کو کوئی بھی کمزوری محسوس نہیں ہونے دے گا دوستو یہ شاہی کو سمارا تو جن بھائیوں کی شادی ہونے والی ہے یا جن بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے وہ ساری چیزیں استعمال کر کے فائدہ ضرور اٹھائیں آپ کو انشاءاللہ بہت پناہ طاقت ملے گی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا تو ساری چیزیں دوستو منشن کر دی سب پر لکھو ہوا ہے کیا کہا چیز استعمال کرنی ہے آپ مانگا سکتے ہیں نمبر نوٹ کرنا ہے چورانوے پانسو اکتر بائیس ایک سو پچاس